موسیقی 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 جس طرح تم نے مسیح یسو خداوند کو قبول کیا اسی طرح پس جس طرح تم نے مسیح یسو خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو دوسری بات اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ تیسری بات اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح اس ایمان میں مضبوط رہو یہ چوتھی بات ہے اور خوب شکر گزاری کیا کرو یہ پانچویں بات ہے میرے عزیزو جب ہم کلام مقدس میں سے اس حوالے کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ہماری جو کمپیوٹر آئیز بائبل ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یسو مسیح میں زندگی کی کاملیت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم گزرے ہوئے وقت کے لیے گزرے ہوئے سارے سال کے لیے اور میرے عزیزو جو وہ حوالہ ہم نے بھائی بنیامین کی معرفت کلام خدا میں سے پڑا اور سنا ہے جس میں انجیر کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے بلا شبہ وہ بڑا مشہور و معروف حوالہ ہے بائبل مقدس کا اور آپ سب لوگ اس سے بہ خوبی واقف ہیں وہ حوالہ ہمیں بارہا یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح سے اس شخص نے ایک تاکستان لگایا تھا اس میں انجیر کا درخت تھا اور ہر سال وہ اس میں پھل دونڈنے کے لیے آتا ہے خدا کا کلام بیان کرتا لیکن مایوس لوٹ جاتا ہے اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک نہیں دو نہیں گزشتا تین سالوں سے اس کا مالک جو وہ مایوس واپس جا رہا ہے اور تیسرے سال بھی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پھر جو اس باگ کی باگبانی کرنے والا ہے اس کو دیکھنے والا ہے وہ گزارش کرتا ہے منت کرتا ہے مالک سے کہ اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے میں اس کے گرد تھالا کھو دوں گا خاد ڈالوں گا جو اس کی کمی کمزوری ہے اس کو دور کروں گا اور دین اگر اس سال یہ پھلتا ہے پیداوار دیتا ہے تو تو اس کو چھوڑ دینا نہیں تو اس کے بعد کارڈ ڈالنا اسے ثابت میرے زیدوں یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے اور آسمانی باپ ہے یہ سمسی باغبان ہے جس کے خون کے وسیلہ سے میرے عزیزو سارے لوگ نجات مخلصی اور زندگی پاتے ہیں لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہر سال نیا سال جو ہمیں یاد دلاتا ہے یاد دہانی کراتا ہے کہ جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے وہ ہماری زندگیوں سے لا پرواہ نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہر کے نسان اپنے بدن کے وسیلہ سے کیے گئے کاموں کا بدلا پائے کیونکہ خدا نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن وہ ساری دنیا کی عدالت اپنے بیٹے خداوند یسو مسیح کی معرفت کرے گا یوں جس طرح سے اس شخص کے لیے اس سال کا وہ دن جو تھا ایک طرح سے عدالت کا آگاہی کا خبرداری کا دن تھا اسی طرح سے آج ہمارے لیے بھی یہ دن جو ہے وہ بہت اہم دن ہے میرے عزیزوں جس طرح سے اس انجیر کے درخت کے لیے باغبان نے منت کی مالک کی منت کی خدا کا کلام یہ بیان کرتا اور اسے محلت ملی اسی طرح سے خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے ایمانداروں کو بھی یہ اس سال کی صورت میں یہ برکت یہ بخشش اور یہ محلت دی گئی ہے مہربانی سے سارے لوگ توجہ سے سننے ذرا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوائی توجہ کے ساتھ آج کے کلام کو سنیں پیغام کو سنیں اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں کہ آیا دیکھیں ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے یا نہیں جو خدمت ہمارے ذمہ ہے اس کو ہم نے کس قدر پورا کیا ہے خدا کا کلام میرے عزیزوں آج ہمیں پلوسر سول رسول عظم کے تعلق سے ایک کامل زندگی کی بڑی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے دکھاتا ہے لہٰذا ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھیں گے اور پھر گوھر کریں گے کہ آج ہمیں کس قدر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات رسول عظم بیان کرتے ہیں کہ پس جس طرح تم نے مسیح یسو خدا مند کو قبول کیا ہے اسی طرح اس میں چلتے رہو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے خدا مند نے دوہزا کی کیس کا کرسمس ہم سموں کے لیے ممکن کیا اور ہم نے بڑی شکر گزاری کے ساتھ بڑی خوشی اور بڑی تیاری کے ساتھ اس دن کو منایا ہو لیکن جو بات اصل کرسمس کے مقصد سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مجوسیوں کے کردار سے چرواہوں کے کردار سے بزرگ شماہوں ان کے کردار سے اور بہت سارے کردار جو کرسمس سے متعلق ہیں ان سب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے خدا مند یسو مسیح کو اپنا نجات نہیں تھا اپنا مسیح اور اپنا خدا مند قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا یا دوسرے سالوں کے کرسمس کی طرح سے یہ کرسمس بھی ایسے کا ایسا ہی گزر گیا کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو لفظ یہاں پہ تین لفظ خدا مند یسو مسیح کے لیے استعمال کیے گئے پر اُس رسول نے کہا کہ خدا مند یسو مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ یسو ہے یعنی نجات ہندہ ہے اور پھر خدا مند ہے اور یہی تینوں لفظ فرشتے نے اس وقت استعمال کیے جب چرواہوں کو کہا تھا کہ ڈرو مت میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے دعوت کے شہر میں ایک منجی یسو پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خدا مند اور خدا کا کام یہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے چرواہوں نے جا کے تصدیق کی دیکھا وہ ساری باتیں اسی طرح تھیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہوئے شکر گزاری کرتا ہوئے واپس لوٹے لوگ انہازہ خدا کا کلام آج یہ بیان کرتا ہے پس اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس سے پیچھے پچھلے سالوں میں جیسے بھی جو بھی وقت آپ نے گزار لیا ہے کافی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے جو اس درخت کی طرح سے ان گلیلیوں کو جن کا خون بہایا گیا تھا یا وہ لوگ جن پر شہلوک کا برج گیا تھا اور وہ مر گئے تھے خدا کا کلام بیان کرتا عبرت جانتے ہوئے ان لوگوں کو جن کو آپ کی آنکھوں کے سامنے پچھلے سال میں خدا نے اپنے پاس بلا لیا میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہوں ان کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے خدا مندیس و مسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ اپنا خاندانی نجات دہندہ بنایا ہے یا نہیں بنایا یا رسمی طور پر ہم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے صرف کپڑے پہن کے ہی جوتے پہن کے ہی کرسمس بنایا ہے زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے نیا سالح کی کیمانوں میں میں نیا بنانے کے لیے آتا ہے کیونکہ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ سب نئی ہو گئی یہ نیا بنانے کے لیے آیا ہے میرے عزیزو خدا کا کلام یہ پہلی بات جس بات کا نیا سال ہم سے تقاضہ کرتا ہے اور ہمارے سامنے سوالیہ نشان رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دعویدار ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو پھر کیا مسیح بھی ہمارے اندر ہے کیا خدا کے کلام کی تعلیمات اس کی محبت ہمارے اندر ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا ہے میرے عزیزو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے یہ ہمیں استحقاق حاصل ہے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر میرے عزیزو گزرے سالوں میں آج تک ہم نے خدا مند کو اپنا دل نہیں دیا اپنی زندگی کو اس کے سپرد نہیں کیا اسے اپنا مکتی داتا نجات دہنے حالا خدا مند نہیں منایا تو میرے عزیزو دو ہزار بائیس کا یہ سال تکازہ کرتا ہے کہ آج پہلے دن ہی ذرا کھنگا لیں اپنی زندگیوں کو خاندانوں کو اپنے دل کو پوچھ لیں کہ ہم کس کے تابعے ہیں کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی نوکر کوئی ملازم دنیا میں دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا یا تو ایک سے ملا رہے گا دوسرے کی مخالفت کرے گا ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے کو حقیق دانے گا خدا مندیہ سمسی نے فرمایا تم دنیا اور خدا تم دنیا دولت اور خدا کی خدمت ایک طور پہ ایک وقت میں نہیں کر سکتے سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ دو ہزار اکیس کے کرسمنس کی معرفت جو نجات کا بخشش کا معافی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا پیغام اور کلام ہمیں سنایا گیا تھا اس کے مطابق ہم خدا مندیہ سمسی کو کس حصیت سے اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں اگر وہ ہمارا مالک منجی اور نجات دہندہ ہے تو کیا ہماری زندگیاں گزرے ہوئے سال میں اس کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق گزرتی رہی ہیں اگر ایسا ہے تو شکر گزاری کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو فراج توبہ کریں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کریں کروگے تو ناہ مہانی نموات کا اشکار